اسلام علیکم ویورز پانچ دن اگر آپ یہی ڈائٹ رکھیں گے تو آپ کا ڈیلی ایک کیجی جو ہے آپ کا ویٹ گرے گا اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ناشتہ جو بلیٹ پروف کافی اور اس کے علاوہ جو ایگ سکرمبل بنانا سکھایا تھا وہ آپ کا بریک فاسٹ تھا اور یہ ڈینر ہے اور ڈینر کے ٹائم پہ آپ نے یہ چیزیں لینی ہے اور سنیکس میں آپ نے سات بادام اور سات اکھروٹ اور اس کے ساتھ ایک اور بلیٹ پروف کافی جو صبح ناشتے میں پی لی اس کے بعد آپ نے شام میں پانچ بجے بھی پینی ہے اور ڈینر کم سے کم رات کو دس بجے آپ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا کیٹو ڈینر اس کے لیے ہم چاپ کیاوا تھوڑا سا پیاز لیں گے یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیاز ہے چاپ کیاوا تھوڑا سا ٹیماتر لیں گے ٹو ہنڈرڈ گرام چکن لیں گے جو کہ ہول چکن آپ لے لیں بزار سے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لیں اس میں آپ ونگ بھی ڈال سکتے ہیں بون لیس بھی ڈال سکتے ہیں مکس سبزی جو میں نے کارٹی بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں شملہ میرچ ہے بند گو بھی ہے تھوڑے سا کیرٹ بھی یعنی گاجر بھی ہے تھوڑے سا ایسے دو چار دانے مٹرش کے بھی ہیں اور پالک ایمپورٹن ہے پالک لازمی ڈالتے ہیں تو پالک بھی میں نے جو ہے باریک باریک چاپ کر لی ہے اور اب بناتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا پتہ بھی ہے اچھا وہ میں نے دھو کر یہ جو چائے والی چھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں ڈال دی ہے تو اب آپ کے سامنے بنا رہے ہیں ہم اور لسن ادرک کا پیسٹ بھی ہے تھوڑا سا تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں یہ بہت ہی تھوڑا سا معمولی سا ایک چمچ کے قریب ہے لسن ادرک کا پیسٹ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ناریل کا تیل فرائی پین میں ناریل کا آئل ڈالیں گے ایک سیکنڈ تو ناریل کا تیل ہم نے ڈالا اس میں ایک چمچ کے قریب ناریل کا تیل ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم جو چاپ کیاوہ پیاز ہے وہ بہت ہی معمولی سا چاپ کیاوہ پیاز ہے جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ایڈ کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی کسی کو ہوتا ہے کہ ذرا زائکہ بائکہ ہونا چاہیے تو زائکے کے لیے ہم چاپ کیاوہ پیاز جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لسن ادرک کا جو تھوڑا سا پیسٹ ہے وہ تو وہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب ہے یہ دیکھیں اس ساپ کیا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر لیا لیکن آپ کو آئل لگ رہا ہوگا بہت ہی کم ہے تو تھوڑا سا آئل ایسے معمولی سا ہم اور آر کر دیتے ہیں یہ خالص ناریل کا آئل ہے کوئی آرگینک نہیں سوری سینٹھیک نہیں یہ آرگینک ہے تو آرگینک ناریل آئل ہی ڈالے گا اس میں اور اگر آپ چاہیں تو آپ بازار سے این سی ٹی کوکنٹ آئل بھی خرید سکتے ہیں جتنی آپ کی جیب اجازت دے آپ اتنا کیجئے میں یہ نہیں کہوں گی آپ کو کہ آپ فالٹو میں اخراجات بڑھائیں اس سے بھی آپ کا بیٹ بہت اچھا گی اس سے پانچ دن میں پانچ کلو گرایا ہے اپنا اچھا سٹارٹنگ میں آپ کا وارٹر ویٹ ہوتا ہے جو کوئی گرتا ہے وہ تو میں نے گرا لیا یہی ڈائیٹ آپ دس دن تک بھی کر سکیں اور اس کے بعد آپ پل کیٹو پہ آ جائے گا اس میں آپ کو پیاز اور مطر اور ٹیماتر یہ چیزیں سکپ کر دیں نہیں اپنی اس سالن میں سے پیاز مطر اور ٹیماتر سکپ کر دی جیگا یہ سٹارٹنگ میں اگر آپ 5 دیز کر رہے ہیں یا 10 دیز کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ڈائیٹ ہے جس میں بلکل روٹی نہیں آپ نے یہ چمچ کے ساتھ ایسے کھانا ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھا سا ہمارا یہ بھن جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی فلیم تیز کریں گے تاکہ اچھے سے لسان ادرک جو جائقہ ہے وہ چاہیں تو چلی ڈالیں چاہیں تو بلیک پیپر ڈالیں تو ایسا کرتے ہیں ہم آپ مسالے آپ کو بتا دیتے ہیں مسالوں میں تھوڑی سی ہلڈی تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور تھوڑا سا نمک میرچ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس میں جو چاپ کیے تھوڑے سی ٹیماتر ہیں ایسے چاپ کیا ہاپ ٹیماتر میں اس میں ڈالیں گے اس باب میں اس میں ڈالیں گی چکن چکن اس میں آئید کر دیا جو ٹو ہنڈرڈ گرام یہ چکن ہے جو اس میں میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور چکن کے ساتھ ہی آپ یہ جو کٹی بھی سبزیاں ہیں جس میں شملا مرچ گاجر بند جو اور مطر اور پالک سوری مطر ابھی مطر پالک بھی میں شامل کروں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد لیکن پہلے میں یہ چیزیں شامل کروں گی جو دیر سے گلٹی ہیں وہ پہلے شامل کرنی پڑتی ہیں یہ دیکھ یہ بڑے خوبصورت گرین مطر ہے اور ابھی نئی بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ پالک اور شملہ مر ایڈ کر سکتے ہیں میں شملہ مر بن گو بھی تھوڑی چی گاجر اور مطر شامل کیا ہے اور اب میں آ جاؤ گی مسالوں پر تو آپ دیکھ گا بھی مسالے جو ہیں وہ شامل کروں گی تو یہ تھوڑا سا مہ تینک سالٹ ہوتا ہے جو کہ چیتوں میں بہت سروڑی ہوتا ہے وہ حسب زائقہ آپ میں لاننا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی کچھ دیر زرہ یہ بھن جائے تو پھر میں ایڈ کروں گی اس میں بلیک پیپر تھوڑا سا کٹا وار جو دھنیا ہوتا ہے وہ اور تھوڑا سا زیرا یہ چیزیں میں ایڈ کروں گی اس میں بہت ہی معمولی چیز وہ بھی حسب زائقہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کریں تو اب یہ ہمارا جو نمک ہے اس میں ہو چکا ہے مکس تو نمک کے بعد اب ہم اس میں بلیک پیپر آیڈ کریں گے تو اس میں بلیک پیپر آب میں ایڈ کروں گی آیڈ 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 اس میں پھوڑا سا کسا خوشک دھنیا یہ ناظرین خوشک دھنیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ بازار سے آسانی سے مل جاتا لیکن میں ہر پہ ہی پیسا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فلیم تھوڑی سی بڑھا رہی ہے ساتھ ہی آپ اگر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں تو کوئی مزائکا نہیں تاکہ آپ کا مسالہ اس میں رج بس جائیں یہ میں نے ایسے تھوڑا سا پانی سمجھ لیں کوئے کوٹر کپ پانی میں نے اس میں ڈالا ہے تاکہ مسالہ اس میں مکس ہو جائے اور مطر وغیرہ بھی جو ہیں ان کو بھی گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی گل جائیں اب ناظرین اس میں ڈالیں گے ہم سوری اب اس میں ڈالیں گے ہم پالک ہم ہم ڈالیں تقریباً 10 منٹ کے لئے اپنا یہ پالک والا چکن کھٹو کے لئے جو کوکنٹ آئل میں آپ کے سامنے ابھی بنایا تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم آپ کو اس کی شکل دکھاتے ہیں ہر چیز گل گئی ہے اور چیز اوکے ہو گئی ہے اور زبردست سا کلر آ چکا ہے اس کا اور اب ہم یہ پلٹ میں نکالیں گے یہ بلکل گل چکا ہے چکن بھی اور پالٹ بھی اور یہ زبردست ریسیپی تیار ہے اور اس کو ہم گرما گرم اس میں نکال رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ تیار ہوا ہے چکن بہت ہی زبردست ہے ہی زبردست ہے